نوازکار میں ہوں شمز تہرخان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات کہیں ایسا نہ ہو کہ دلی میں لوگ فریچ کھولتے ہوئے ڈرگنے لگے پچھلے نو مہینے میں دلی میں تین الگ الگ فریچ تین لاشیں اگل چکا ہے ان میں سے دو فریچ سے لاشوں کے ٹکڑے ملے جبکہ تیسرے فریچ سے ملی لاش کے ٹکڑے ہونے شاید ابھی باقی تھے سوچ کر بھی عجیب لگتا ہے کہ ایک شخص ٹھیک اپنے سگائی والے دن اپنی گلفرینڈ کا قتل کرتا ہے اور قتل کرنے کے چوبیز گھنٹے کے اندر اندر ایک دوسری لڑکی کے ساتھ ساتھ پھیرے لیتا ہے اور یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب اس کے گھر سے مہد سات سو میٹر کی دوری پر اس کے گلفرینڈ کی لاش ایک فریج میں بند رہتی ہے یہ وہ تین فریج ہے جس نے پچھے نو مہینوں میں سرد کر دینے والی تین لاشوں کی شکل میں قتل کی تین سنسنیخیص کہانیاں اگلی ہیں پہلی دو فریج نے جب دو لاشیں اگلی ہیں تو قائدے سے دونوں ہی معاملوں میں قاتل کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ قتل کے بعد لاش کو چھپانے کا اس کا یہ طریقہ کوئی اور چھرا رہا ہے وجہ یہ تھی کہ جب فریج سے شتھا کی لاش کی کہانی باہر آئی تک تاریخ تھی 14 جممبر 2022 اس کے بعد دوسری بار جب فریج کا دروازہ کھلنے پر انجنداز کے قتل کی کہانی سامنے آئے تب تاریخ تھی 28 نومبر 2022 اور اب تیسری بار جب فریج نے لاش گگلی ہے تب وہ تاریخ تھی 14 فروری 2030 جانے ویلنٹائن دی اس حساب سے اگر دیکھیں تو نکی یادف کے قاتل کو پہلی دو فریج کی کہانی اچھی طرح معلوم تھی اور یہیں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا نکی کی لاش ٹھکانے لگانے کا آئیڈیا اسے شدھا اور انجنداز کیس سے آئے اور کیا نکی کا قاتل بھی موقع ملتے ہی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے لاش کے ٹکڑ کرنے والا تھا نو مہینے کے اندر تین فریج سے باہر آئی یہ تین کہانیاں دو سوال پوچھ رہی ہیں پہلا کیا کرائیم کے آئیڈیا سے چُرائے جاتے ہیں اور دوسرا جب پتا ہے کہ فریج کا دروازہ کھلتے ہی قاتل پکڑا جائے گا ایسے میں قاتل بہی غلطی کیوں دوہراتا ہے بس کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں تو فریج سے باہر آئی سب سے تازہ کہانی ٹھک ویسی ہی ہے جیسی آفتاب اور شدھا کی کہانی تھی آفتاب اور شدھا کی پہلی ملاقات دوہزار انیس میں ہوئی تھی دونوں لیون میں رہتے تھے شدھا آفتاب سے شادی کرنا چاہتی تھی یہاں اس نئی کہانی میں نکی آدب اور ساحل گہلوت کی پہلی ملاقات دوہزار اکھارہ میں یہ دونوں بھی گھر والوں سے چھپ کر لیون میں رہ رہے تھے یہاں نکی بھی ساحل سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن شدھا اور نکی دونوں کا ہی انجام بند فریج بھی گیا یہ نکی آدب ہے دلی کی بارڈر پر موجود جھدیر علاقے میں اس کا گھر تھا پتا سنیل آدب کا گرو گرام موٹر ریپیر کا کاروبار باروی کی پڑھائی کے بعد نکی گھر سے باہر نکی شروع میں نکی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی میڈیکل اینٹرنس ایکزام میٹ کی تیاری کے لیے اس نے اتمنگر میں ایک کوچنگ سینٹر جوائن کی ٹھیک اسی وقت دلی کے نجبگڑ میں رہنے والا کاروباری پتا کا بیٹا ساحل اتمنگر میں ایس ایس ای ایکزام کی تیاری کے لیے ایک دوسرے کوچنگ سینٹر میں پڑھائی کر رہا تھا پس میں آتے جاتے نکی اور ساحل کی اکثر ملاقات ہوتی ملاقات دوستی میں بدلی دوستی پیار نکی نیٹ کلیر نہیں کر پائے ادھر ساحل بھی ایس ایس ای ایکزام پاس نہیں کر پائے لہذا ساحل اپڈیٹر نویڈا گلگوٹ یا کالج میں داخلہ لے لیتا ہے اب وہ فارما کی پڑھائی کر رہا تھا ساحل کے پیچھے پیچھے نکی بھی اسی کالج میں بی اے انگلیش آنرز میں داخلہ لے لیتی چونکہ دونوں کا گھر گریٹر نویڈا سے بہت دور تھا لہذا دونوں گریٹر نویڈا میں قرائے کے ایک گھر میں لیوین میں رہنا شروع کر دیتی اسی بیچ کرونا دستک دے دیتا ہے دونوں اپنے اپنے گھر لوٹ آتے ہیں کرونا ختم ہونے کے بعد نکی اتمنگر میں بندہ پوری علاقے میں قرائے کے گھر میں رہنے لگتی جبکہ ساحل اب اپنے گھر میں رہ رہا تھا لیکن دونوں کی روزانہ ملاقات ہوتی اب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا مگر تب ہی ساحل کا ایک چھوٹ نکی کی دنیا میں توفان لادو گیا تراصل ویلینٹائن ڈے قریب تھا نکی ساحل کے ساتھ گوہ میں ویلینٹائن ڈے منانا چاہتی تھی اس نے ٹکٹ تک پک کر رکھا تھا مگر ادھر ساحل کی زندگی اور گھر میں ایک نئی کہانی جنم لے چکی تھی ساحل کے گھر والوں نے ساحل کا رشتہ کہیں اور تیہ کر دیا تھا نو فروری کو سگائی تھی دس فروری کو شادی ساحل نے اپنے گھر والوں کو نکی کے بارے میں کچھ پتایا ہی نہیں تھا ادھر ساحل نے بھی اپنی منگنی اور شادی کی بار نکی سے چھپائی گئی تھا ساحل کے گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی سگائی کی تاریخ آ چکی تھی نو فروری اتفاق سے ٹھیک نو فروری کو ہی نکی کو ساحل کی سگائی اور شادی کا سچ پتا چل گئی وہ اس دھوکے سے آگ ببولہ ہو گئی اس نے ساحل کو فون کر ملنے کو کہا وہ چاہتی تھی کہ ساحل اس رشتے کو توڑ کر اس سے شادی کرنے یہی بات کرنے کے لیے اس نے نو فروری تھی ساحل سے ملنے کو کہا دیکھیں یہ آدمی ادھےڑ بند میں تھا کیونکہ ایک طرف یہ نو تاریخ کو صبح اس کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے سگائی ہو رہی ہے نو تاریخ کی شام کو اس کے پاس آتا ہے جب وہ اس کو کنفرنٹ کرتی ہے کہ میں نے ایسا سنا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں تمہیں گھمانے لے چلتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے پہلے گوہ کا پلان مناتے ہیں پھر ہمہ چل کا پلان مناتے ہیں اور یہ کہہ کے نکلتا ہے کہ میں تیر کو دو تین دن کے لیے کہیں باہر گھما گے لاتا ہوں تیرا دماغ اپسٹ ہے وہ ٹھیک ہو جائے نو فروری کے رات سگائی کے بعد ساحل اپنی ہنڈے ورنکار میں بندہ پر نکی سے رات قریب ایک گیارہ وزے ملنے پہنچا اتفاق سے نکی کی بہن بھی کچھ وقت سے نکی کے ساتھ رہ رہی تھی بہن کے سامنے دونوں ملتے ہیں اس کے بعد نکی ساحل کے ساتھ کار میں بیٹھ کر نکل جاتی یہ کہتے ہوئے کہ وہ ٹرپ پر دہرادون مسوری جا رہی ہے دراصل نکی کو امید تھی کہ وہ ساحل کے ساتھ ویلینٹائن منانے گوہ چلی جائے گی مگر ایسا ہوتا نہیں ہے کار میں بیٹھتے ہی نکی ساحل سے لڑنے لگتی ہے وہ اسے اگلے دن ہونے والی شادی توڑ کر اس سے شادی کرنے کی زد کرنے لگتی ہے گھنڈائی ورنہ کار لگاتار دلی کی سلک پر توڑ رہی تھی اور کار کے اندر ساحل اور نکی چھگڑ رہے تھے کار آئی ایس بیٹی کے قریب کشمیلی گیت پر تھی سلک پر سنناٹا تھا ساحل نے کار سلک کنارے روک دی دونوں میں لڑای ابھی جاری تھی اسے بیچ اچانا غصے میں ساحل کار میں لگے موبائل چارجر کے تا یعنی ڈیٹا کیبل سے نکی کا گلہ گھوٹنا شروع کر دیا تھوڑی ہی دیر میں نکی نے دم دھوڑ دیا اس کے بعد پہلی بار ساحل گھبراتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا کیا وہ کیا کرے پڑھائی کے دوران دونوں میں پیار ہوا اور سال 2018 کے بعد دونوں لیوینگ میں رہنے لگے اس کے بعد پیار بڑھتا چلا گیا اور اچانک ایک دن نکی کو یہ پتا چلتا ہے کہ ساحل کی سادی ہو رہی ہے شادی 10 فروری کو ہو رہی ہے اس کے بعد دونوں میں کہا سونی ہونے لگی نکی دباؤ ڈالنے لگی ساحل پر کہ وہ کسی دوسرے سے شادی نہیں کرے گا بلکہ اس سے سادی کرے اس کے بعد ساحل نے پلان بنایا اور 9 فروری کو جس دن ساحل کی انگیجمنٹ تھی اسی دن نکی کو اس کے گھر کے باہر بلاتا ہے ورنہ کار میں بٹھاتا ہے دلی کے الگ الگ علاقوں میں گھوماتا ہے اور اس کے بعد آئی ایس بی ٹی کے پاس نکی کی گلا دبا کر ہتیا کر دیتا ہوں لاش اب بھی کار میں تھی اور ساحل کار کو بڑھواز دلی کی سلکوں پر ادھر ادھر دوڑاتا پھر رہا تھا اس دوران ایک بار بھی کسی موڑ یا ناکے پر کسی پولیس والے نے اس کے کار کو نہیں روکا نہ رکنے کا اشارہ کیا موسیقی